بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آپ سب کو کافی دنوں بعد جو ہم ملے ہیں اور یہ ایک وجہ ہے ہم سیاسی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں اور خاص طور پر میڈیا کے تھو اپنا پوائنٹ اف یو لوگوں تک پہنچائیں لیکن جو آج کل کے حالات ہیں اور جو بابا کا میں سامنا ہے اس میں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہو لوگوں سے مل ملاب کم ہو میں آپ لوگوں کی زندگی بھی مجھے اتنی عزیز ہے جتنی مجھے اپنی اپنے پیاروں کی زندگی عزیز ہے اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم میں روزانہ ایک میسج دیتا ہوں وہ دوں لیکن آج کے لیے آج میں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے اور اپنے دوستوں سے مل لوں میں شروع کروں گا جو نورمل میں ایک آج کل روزانہ بریفنگ دیتا ہوں اپنے سٹیٹسٹیکس ڈیٹا دیتا ہوں سن صوبے کے بارے میں ہم نے کل تک یعنی جو کل میں نے چوبیس گھنٹے پہلے ایک پرسلیس دیا تھا تیرہ آزار تین سو نو ٹیسٹ کیے تھے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آج صبح تک ہم یہ ڈیٹا لیتے ہیں صبح آٹھ بجے تک کا پانچ سو اکتیس ٹیسٹ کی ریزلٹ آئی ہے ٹوٹل تیرہ آزار آٹھ سو چالیس ٹیسٹ ہو گئے کل تک چودہ سو گیارہ لوگ انفیکٹڈ تھے اکتالیس لوگ یعنی جو پانچ سو اکتیس ہم نے ٹیسٹ کی اس میں اکتالیس لوگ اور انفیکٹ ہوئے اور ٹوٹل چودہ سو پاون لوگ ابھی تک سن صوبے میں انفیکٹڈ ہیں جو ہمارے ریکارڈ پہ ہے ٹھیک ہونے والے افراد کی تعداد چار سو انیس ہے تیس لوگ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیور ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں انفرچنٹلی ایک دیتھ اور ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور اس طریقے سے ٹوٹل جو وفات پایا ہے جنہوں نے کرونا وائرس کی ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد اکتیس ہے باقی ایک ہزار دو لوگ اس وقت ہمارے پاس کیر میں ہیں جو ڈیفرن گھروں پہ ہیں سب سے زیادہ تعداد گھروں پہ لوگوں کی ہے تین سو سترہ لوگ اسپتالوں میں ہیں اور آئیسولیشن سینٹرز میں تقریباً سنتیس لوگ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا اس لیے کہ اور کافی چیزیں اور ہم نے کرنی ہے باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک اوورویو دینا چاہ رہا ہوں جب سے یہ وائرس آیا ہے اور آج تک کی کیا پوزیشن ہے اور آگے ہمارے خیال سے کیا وے فورڈ ہے اور کس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں بہت کلیرلی کہہ دوں کہ یہ کوئی میرا مسئلہ آپ کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ ایون پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بین الاقوامی وبا ہے اس میں دنیا کی کسی کونے پہ اگر کوئی غلطی کرے گا اس کا افیکٹ میرے تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے گا چاہے وہ وبا کی صورت میں ہو چاہے اس سے جو اور پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں اس کی صورت میں ہو تو ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے میں اپنا فیصلہ کروں گا اور آپ اس فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے تو نقصان میرا بھی ہوگا میں ایک اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے آپ کو سیف سمجھ دوں یہ نہیں ہوگا یہ بڑا کلیر اس اس چیز کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے یہی چیزیں دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت دنیا کا ایکسپیرینس دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے چھبیس تاریخ کو جب پہلا کیس سندھ میں آیا چھبیس فروری کو اسی رات سے کام شروع کیا تھا ستائیس تاریخ کو ہم نے صبح دس بجے ایک میٹنگ کی تھی اور یہ بڑی کمپریہنسیو میٹنگ تھی اسی دن ایک ٹاسک فورس بنا لی تھی اس ٹاسک فورس میں صرف سرکالی لوگ نہیں تھے اس میں پرائیوٹ سیکٹر کے بھی کئی لوگ شامل تھے اور ہیلتھ سائیڈ سے باقی اداروں سے ڈبلیو ایچو یونس ایف جس کی بھی مدد ہمیں مل سکی اور میں وہ پھر ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد سے ہم نے ایک دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے اس اس کا نہ مجھے کوئی ایکسپیرینس تھا پینڈیمک کا نہ میرے جو داہے بھائیں میرے کابینہ کے رفقہ بیٹھے ان کو اس کا کچھ پتا تھا ایون ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں تو آپ صرف دنیا کی غلطیوں سے اور ان کی کامیابیوں سے سیکھ کے آگے بڑھ سکتے تھے ہم نے سن صوبے میں ایسا ہی کیا جو دنیا کے بیسٹ ایکسپیرینس تھے بیسٹ پریکٹس تھیں اس میں ان کو کوشش کی اڈاپٹ کریں ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے لوگ ڈاون کیا ہم نے بالکل ایسا نہیں کیا جو یہ سمجھتا یا کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اچھا کوئی صحیح کوئی اس کا رائٹ آنسر تو ہے نہیں نگر کسی کے پاس اس کا صحیح جب اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ بتا دے اور لوگ اس کو انڈورس کریں میں ہر چیز سے ہم پیچھ اٹھ جائیں گے ہم وہ کریں گے صحیح طریقہ کوئی نہیں ہے اس کا ایک طریقہ ہے ایکشن کرو کچھ نہ کچھ اس سے وائرس سے آگے رہنے کی کوشش کرتے رہو جس دن وائرس نے آپ کو کوورٹیک کر لیا اور وہ کہ جب ہوگا جب آپ کی ہیلتھ سروسز ہیلتھ سسٹمز بلکل کلاپس کر جائیں گی اس دن آپ پیچھے رہ جائیں گے اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس سپیڈ سے ہم چلنا چاہ رہے تھے اور اس میں ہم غلطیاں بھی کریں گے اور میں نے کئی بار مانا ہے غلطی ہوگی میں مانوں گا اور غلطیاں کی ہیں لیکن ان ایکشن والی غلطی نہیں کی کہ کچھ نہیں کروں گا ہم نے جو لوگ ڈاؤن کیا تھا ایک بڑے پلانڈ طریقے سے اور میرا یہ کوئی کمال نہیں ہے میری میں نے کہا نا سارے دوست مل کے سارے لوگوں سے مل کے صلاح مشورہ کر کے ہم نے وہ لوگ ڈاؤن کی طریقہ کار آزمایا کہ پہلے ہم کریں گے سکولز بند کیے سکولز پہلے چھبیس تاریخ کوئی پہلے دو دن کے لیے بند کیے پھر دو ہفتے کے لیے بند کیے اس کے علاوہ ہم نے آگے چل کے شاپنگ سینٹرز انٹر سٹی ٹرانسپورٹ تفریحی مقامات یہ آستہ آستہ بند کی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ایک رات کو اعلان کیا کہ کل سے سب بند کئی افوائیں اڑیں آپ دوستوں کی بڑے مہربانیاں رہیں یہ ساری چیز میں کہ بس کل سے یہ ہونے جا رہا ہے اور ایک ہنگامہ شہر میں اور صوبے میں ہو گیا لیکن کوئی اس ٹائپ کے کرائسز میں یہ ساری چیزیں ہوں گے آپ کی بھی غلطی کسی کی غلطی نہیں ہے ہم سب غلطیاں کریں گے لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کریں ہم نے وہ سٹیپس لیتے رہے چھبیس کے بعد پہلی بار موقع ملا تیرہ مارچ کو ایک میٹنگ کا اسلام آباد میں میں نے اس میٹنگ کے لیے بھی یہ تجویز دی تھی آپ کو بتا دوں کہ اس میٹنگ کو بھی میرا خیال ہے جو میں دیکھ رہا تھا میری جو انفرمیشن تھی کہ اس کو بھی آپ ویڈیو کانفرنس پہ کر لیں لیکن کہا کہ نہیں فیس ٹو فیس سارے حضرہ حالہ آئیں گے تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نہیں جاؤں اور یہ طرح جو میں اس میٹنگ میں کیا اس میٹنگ میں ہم نے اپنا سندھ کا پوائنٹ آ فیو سامنے رکھا اس وقت تک مجھے نمبر زیاد نہیں میرا خیال ہے کوئی اٹھائیس کے قریب ٹوٹل پوزٹیف تھے تیرہ اٹھائیس تھے یا پیتیس تھے مجھے نمبر اب بھول گیا ہوں یاد رہتے ہیں ویسے اور ایک ٹیتھ ہوئی تھی اس وقت تک صرف مجھے اچھی طرح یاد ہے دنیا میں اس دن جب وہاں پہ ایک پریزنٹیشن دی گئی تو بتائے گیا کہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار تیرہ فروری کی بات تیرہ مارچ کی بات ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار لوگ انفیکٹڈ ہیں آج دنیا میں اٹھارہ لاکھ سے اوپر لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وقت کچھ ہزاروں میں بتائے گئے تھے مجھے اب نمبر یاد نہیں ہے کہ دیتز ہیں میں نے اس میٹنگ میں یہی بتایا تھا کہ جب تک یہ میٹنگ شروع ہوئی اور اس وقت تک جو ایک دنیا کی نمبرز آ رہے ہیں لوگ ٹریک کر رہے ہیں ایک لاکھ اٹھائیس نہیں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ہو چکے دس ہزار بڑھے تھے اور ایک علام میں نے ادھر ساؤنڈ کرنے کی کوشش کی اور میں نے یہی کہا کہ ہمیں ایک لانڈ لاکھ ٹاؤن کی طرف جانا چاہیے میں ابھی پھر یہ کہتا ہوں ان ہائنڈ سائٹ اس وقت تو مجھے نہیں بتاتا ہو سکتا ہے میرا فیصلہ بالکل غلط ہوتا یا میری میری رائے فیصلہ تو نہیں تھا میری رائے بالکل غلط ہوتی لیکن ان ہائنڈ سائٹ میں کہتا ہوں اگر اس دن ہم وہ لاکھ ڈاؤن افیکٹیو کر دیتے تو آج ہم بہت یہ وائرس نہیں سٹاپ ہو گئی ہے تو ابھی جب تک اس کی ویکسن ہی آگی یہ اس سے ہم نے اس چیز کو فیس کرنا ہے لیکن جو آج سیچویشن ہے اس میں ہم نہیں ہوتے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کریں لاک ڈاؤن ختم کریں یا اس کی اور اثرات ایسے آ رہے ہیں کہ اس کو کھول دیا جائے اگر کنٹینیو کرتے ہیں کیا ہوگا اگر ختم کرتے ہیں لاک ڈاؤن کو تو کیا ہوگا کسی ایک اکباس کوئی آنسرز نہیں اس وقت بھی میں نے اسی لیے کہا کہ اس چیز کا حل یہی تھا کہ جو ڈیسیشن لینا ہے آن دس پر لو اور جلدی کرو تیرہ تاریخ کو وہ میری رائے نہیں مناسب سمجھی گئی میں اگین کہتا ہوں کہ میں اکیلا یا سندھ صبح اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ گلوبل ایشو ہے کم از کم نیشنل ہوئے گلوبلی تو ہم نہیں اثر انداز ہو سکتے لیکن نیشنلی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں انسٹیٹ کے یہ کہا جائے کہ ہر ایک صوبے کی مرضی ہے جو چاہے کر لے اس لیے انفورچنٹلی اس ٹائب کی باتیں بھی ہوئی لیکن ہر چیز درگزر کی ہے ہر چیز درگزر کی ہے تیرا تاریخ کو جب اور اس تیرا تاریخ تک ہم کافی چیزیں میں اگر دیکھوں تو ہم کافی سٹیپس لے چکے تھے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کے لیے اکیس تاریخ کو ہم نے سب پولٹیکل پارٹیز سے بھی ملے باقی لوگوں سے بھی ملے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ بائیس اور تیس کی درمیانی شب بارہ بجے ہم ایک اور افیٹیو لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کی ڈفرنٹ لاک ڈاؤن کریو نہیں ہے لاک ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں آپ گھر سے نہیں نکل سکتے لاک ڈاؤن کا مقصد اس یہ terminology اسی لیے دنیا میں آئی ہے کہ اس وائرس سے لڑنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے نا یہ social distancing آپ سماجی دوری کریں ایک دوسرے سے ایک نیا way of life ہے جی ہاتھ دھویں sanitizers استعمال کریں ماسک پہنے اور بغیر ضرورت کے آپ باہر نہ نکلے ہم نے وہ پھر بائیس تاریخ سے شروع کیا رات کو میں شکر گزاروں باقی صوبوں کا کہ انہوں نے ہماری بات کو اسی اسی decision کو follow کیا اس لیے اگین میں کہتا ہوں کہ اکیلہ نہیں ہو سکتا تھا یہ کام چلتے ہوئے اور پھر میں شکر گزاروں federal government کا بہت تہہ دل سے کہ پہلی اپریل کو جو meeting ہوئی پھر اس کے بعد ہماری ویڈیو conferences کافی ہوئی پانچے ہو چکی ہیں آج بھی ایک ہے prime minister صاحب بربانی کہ انہوں نے سب کو ساتھ لیتے ہیں پہلی اپریل کو federal government نے خود فیصلہ کیا یعنی suggestion دی اس meeting میں suggestions ہر ایک میں اپنی suggestion دیتا ہوں obviously federal government شروع کرتی ہے پہلی تاریخ کو federal government نے یہ suggestion دی recommendation دی کہ جو lockdown ہے اس کو مزید دو ہفتے بڑھایا جائے ادھر presentation میں پندرہ اپریل لکھا تھا پندرہ اپریل تک اور اس کو اور سخت کیا جائے اس لیے کہ اس کے مصبت نتائج ہمیں ملے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے whole heartedly اس کو support کیا جتنا کر سکتا تھا میں نے کہا کہ یہ ہم پورے آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کیا جائے اس meeting کے ایک دم بعد federal minister صاحب تھے انہوں نے ایک press conference کی اور انہوں نے یہ فیصلہ بتایا کہ چودہ اپریل تک clock down کا فیصلہ federal government نے کیا ہے اس اس meeting میں مجھے بہت خوشی ہوئی اس لیے کہ میں کوئی یہ اور یہ میں کہہ رہا ہوں federal government نے initiative لیا انہوں نے چودہ اپریل تک اس کو آگے بڑھایا ہم نے اس کو endorse کیا افسوس پھر اس پہ ہوا کہ پہلی اپریل کو یہ فیصلہ ہوتا ہے اور کچھ صوبوں میں تین اپریل کو کچھ انڈسٹریز اور کچھ اور جگہیں کھول دی جاتی ہیں سمجھ سے بالتر تھی یہ چیزیں اس کے اگلے تھیں میں نے خیال ہے چھے کتھی meeting ڈیٹھ مجھے صحیح یاد نہیں ہے میں نے یہ چیز race کی میرا خیال ایک بہت ہی نامناسب قسم کا اس اس تناظر میں جواب ایک مجھے آیا کہ جی ہر صوبے کی اپنی مرض یہ جیسے جائے handle کرے اس کو میں 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 سیدھے بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ میں پریشان ہو گیا اس چیز سے کہ یہ national میں کہہ رہا ہوں global issue ہے ہم nationally بھی نہیں چکنا چاہتے اس کو خیر اس چیز کو بھی حضم کیا میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کہا حضم کیا ہم نے آگے چلتے ہوئے کوشش روزانہ کر رہے ہیں کہ کیا کرے میں آپ کو اینڈ میں اپنے جو سفارشات ہیں وہ بتاؤں گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاس میں اچھا ہمیں کیا ضرورت ہی ہم اس کو national دیکھ رہے تھے میں نے پچیس تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب کو ایک ڈیٹیلڈ خط لکھا تھا جس میں ہم نے صوبے کی ضروریات کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں یہی چیزوں کی ضرورت ہوگی میں وہ بات میں شیئر بھی کرلوں گا اس لئے کہ ابھی تک تو میں نے شیئر نہیں کیا میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے پچیس تو بہت دیر ہے تیرہ تاریخ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک کمپریہنسیو لسٹ بھیجی تھی فیڈل گورمنٹ کو کہ یہ ہمیں چیزیں چاہیے لیکن انفورچنٹلی وہ بھی ہمارے پاس ابھی تک اس تعداد میں نہیں آئی جس تعداد میں ہمیں ضرورت ہی ہم نے ساری پوری پوری ڈیٹیل بھیجی تھی کہ ہم نے اپنے اسپتالوں کو کیسے کپ کرنے ہمیں اور چیز کیا ضرورت ہے خیر ایک ایشو میں نے یہ بتایا کہ لوک ٹاؤن میں افیکٹیونس نہ ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکس سگنلز آ رہے تھے ہم ایک چیز کہتے تھے کسی اور صوبے میں کچھ اور ہو جاتا تھا لوگ اس کا کچھ اور مطلب سمجھتے تھے وفاقی حکومت سے کبھی ایک چیز آتی تھی کبھی دوسری چیز آتی تھی ایک آج اس وقت تک یہ دیں گے مجھے مرتزہ یہ آج کے اخبار کا ہے ایک صوبے کا ذکر ہے ایک صوبہ بڑا صوبہ ہے اس میں کرونا ایکسپرٹس ایڈوائزری کروپ بنائے گئے وہ کہتا ہے اخبار مجھے نہیں میرے سے شیئر نہیں ہوئے میں اخبار کی خبر سے کہہ رہا ہوں کہ اخبار میں آیا ہے کہ ٹاپ ایڈوائزری باڈی سجیز ٹو ویکس ایکسٹینشن ان لوگ ڈاؤن باقی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گئے اب یہ اتنے مک سگنل ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے برا بھلا کیا جا رہا ہے ادھر سے لوگ آ رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اس وقت جتنی گالیاں دینی ہے دل کھول کے دو لیکن سعید سمت میں تو چلو ایک سمت میں تو چلو سارے میں تو سب کو کہہ رہا ہوں اکھٹے ہو میں شکر گزار ہوں کہ باقی صوبوں نے یہ سندھ کو فالو کیا جیسے کہتے ہیں نا میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں یہ ہم کچھ درست کر رہے تھے تب ہی تو فالو کیا اور پتہ نہیں درست کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس situation میں جو world دنیا بھر کر رہی ہے اس کے حساب سے تو ابھی تک یہ مک سیگنلز آ رہے ہیں ایک لوگ ڈاؤن کی وجہ یہ رہے دوسرا ہم نے جب لوگ ڈاؤن کیا تھا ہم نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملایا تھا اور لوگوں کو بھی ہمیں اس کے مطلب یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کیا مسئلے مسائل ہوں گے لوگ ڈاؤن کے یہ کہہ دینا کہ فلانا تب کا جو ہے وہ بوک سے مرے گا یا فلانا تب کے میں problems ہوں گے یہ ہمیں انداز مطلب ایک کوئی میں نے کہا نا ہر ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ کیا ہوگا اس سلسلے ہم نے پہلے دن سے relief issues پہ کام شروع کیا ہم نے پہلے ration distribution پہ سوچا لیکن جب ہم نے اس کو practically دیکھا تو problems lockdown کا مقصد جس جگہ سے بھی defeat ہو رہا تھا ہم اس کو بہت زیادہ سوچ رہے تھے کہ ریشنز دیں گے ہم نے گھروں پہ جا کے پہچھ آنا ہے ابھی تک وہ ہمارے پاس ہم نے ساری فلائی تنظیموں سے جو بھی distribution والے ایک ایک سے meeting کی ہے میں نے کی ہے میری ٹیم نے کئی meetings کی ہیں problem جب نظر آئے ہم نے کہا کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم cash transfer کر سکے لیکن again cash transfer بھی اس طریقے سے کہ لوگ جمع نہ ہو یہ lockdown والا اس میں ہمیں federal government سے کافی مدد کی ضرورت تھی نادھرا پی ٹی اے سٹیٹ بینک ایف آئی اے ان سب اداروں کی مدد کی ضرورت تھی کہ ڈیٹا ہمیں مل سکے انفورچنٹلی وہ ڈیٹا میں ڈیلے کیا گیا تھا اور ڈیلے ہوتے ہوتے پھر فیڈل گورنمنٹ نے اپنا پروگرام لے آئے ہم نے whole heartedly support کیا ہر چیز کو لیکن ہم نے بتاتے رہے کہ اس کے اس لئے experience ہو گیا تھا ہمیں ہم پہلے ہی whatever anybody else was doing ہم پہلے شروع ہو جاتے تھے اس پہ اور کئی کئی گھنٹوں کی meetings میں یہ ہی ہوتا تھا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی meetings ہوتی تھی یہ باتیں ساری discuss ہوتی تھی ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ مناسب نہیں ہے اگر آپ نے cash distribute کرنا ہے تو آپ نے number of outlet ستنے بڑھا دینے کہ rush نہ ہو نہیں تو پھر یہ lockdown مذہب یہ cash کیوں distribute کرنا پڑھ رہا ہے اس لئے کہ ہم lockdown کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع نہ ہو کہیں اور اگر cash distribute کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے lockdown ختم کر دو یار بات ہی ختم مجھے یہ science بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی خیر میں نہیں criticize کیا ابھی بھی نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو ضرورت ہے cash دیا جائے federal government کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ again کسی اور وقت زیادہ باتیں اور بتاؤں گا کہ یہ کیسے پیسے آ جاتے اور صوبائی حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی جو چیز federal government کر سکتی وہ صوبائی حکومت کیوں نہیں کر سکتی کیوں ضرورت ہے ہم sovereign نہیں ہیں ہم currency نہیں بناتے لیکن خیر یہ اور وقت ہے economy پہ بھی بات کرنے کا ایک چیز میں آپ کو بتا دو ایک بڑی اچھی کہاوت اس چیز میں یہ کہ ہمیں economy کو واپس زندگی دینا آتی ہے ہمیں انسان کو واپس زندگی دینا نہیں آتی یہ اگر ذہن نشین میں کرلوں ایک بار اور وہ خوف خدا میرے دل میں آ جائے کہ یار میں نے یہ کئی بار کہا ہے کہ آپ لوگ سے بھی میں نے آپ سے نہیں ملا میں نے کافی لوگوں سے یہ سوال کیا ہے آپ سب دوست ادھر پچیس تیس کے قریب بیٹھے ہیں سارے دوست بارے آپ کو پتا چلے سب سب کا تعلق کراچی سے کراچی کے کسی حصے میں کوئی ایک شخص بھوک سے بھوک میں ہے مرد تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تو خود کوشش کریں گے میں یار ایک کلو آٹا تھوڑی سی ڈال لے کے خود اس کے پاس پہنچ جاؤں کھانا پکا کے اس کے گھر پہنچا دوں یہ آپ کریں گے نہیں کریں گے اچھا آپ نہیں کرتے آپ کا ادارہ ہے آپ کا کوئی دوست ہے جی پتا چلا ہو اگنگی ٹاؤن میں یہ مسئلہ ہے فون کریں گے یار بھائی تمہارے گھر کے پاس یہ اس کو پہنچا دو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے جا کے اس کو کچھ نہ کچھ دے گا اللہ معاف کرے اگر آپ کے کسی قریبی رشتدار کو کرونا ہو جاتا ہے آپ اسے ملنے تک نہیں جائیں گے یہ چیز ہمیں پتہ نہیں کیوں زہر نشین نہیں ہو رہی یہ کیوں میں کہہ کہہ کے تھگیا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کسی کو ہاں ایکانومی نے بہت بڑا ہٹ لیا پوری دنیا میں لیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری باقی ڈوب گئی ہے ایکسپورٹ گھراب ہو گئی ہیں لیکن زندگیاں زندگیوں سے زیادہ کوئی بھی چیز اہم ہے خیر وہ ریلیف ایشیوز کے اوپر ہم نے کافی کوشش کی کہ ہمیں وہ ڈیٹا ملے اور ہم وہ کام کر سکے لیکن ہمیں وہ نہیں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہم نے اس کے علاوہ ہم نے اور جو سٹیپس لیے اس میں میں کہا ریلیف ایشیوز میں پرابلم ہوا لیکن ہم نے پھر وہ شروع کیا ہے ہمارے اوپر ایسا الزام مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کچھ دوستوں کی میں انفرچنلی میں بھی ایک انسان ہوں اپنے جو باتیں ہیں جو مجھے دکھ پہنچتی ہوں کا ذکر کروں گا ضرور کہ جی ہکسند حکومت نے پتنا ہے اتنے عربوں کا راشن بانٹ دیا اور کسی کو پتا ہی نہیں چلا بڑا کمال کیا جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سخت ہی سے میں تو آپ کو پتا ہے یہ دوست بیٹھے میرے دونوں طرف اور ان سب کی بھی ہے کسی ایک کی فوٹو آ جاتی ہے نا راشن بانٹے اس کو فون کر کے برا بھلا کہتے ہیں یہ کیا ہے تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کر رہے ہو میں نے شیخ صاحب سعید ناصر شاہ صاحب یہ تین میں کام کر رہے تھے اس پہ ان سے کہا کہ جی خاموشی سے گھروں پہ لوگوں میں پہنچاؤں جتنے تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب ڈھائی لاکھ کے قریب راشن سے اور یہ عربوں کا نہیں ہے اور یہ کرونا ایمرجنسی فنڈ میں سے ایک روپیہ نہیں لیا اس میں سے ہم نے اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ دوں گا سب کو ابھی لیکن چھو موہ میں آئے بول دیا اور سمجھے کہ بڑا کمال کر رہے ہیں خید وہ ہم نے شروع کیا جو ہمارے فلاہی ادارے انہوں نے بڑی مدد کیے ہماری میں ان کا بہت دل سے شکر گزار ہوں نام تین لاکھ کے قریب پریشنز وہ دے چکے میں کسی کا نام نہیں لوں گا ابھی اس لیے کہ پھر کس کو ہی رہ جائے گا تو وہ بنا مانے لیکن ہر ایک نے اور کئی تو ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں لیکن ایک چیز ہم نے بہت سختی سے جب یہ پرابلم دیکھا عمل کیا کہ جی کہیں پہ بھی اگر لوگ جمع ہوں گے تو ہم انہیں راشن بانٹنے نہیں دیں گے ہم نے پولیس اور رینجرز کے ساتھ خاص طور پر رینجرز نے ہماری مدد کی اس میں کہ صبح چار بجے سے سات بجے تک راشن بانٹ دے تھے تاکہ اور وہ بھی گھروں میں جا کے کہیں لوگ جمع ہو جائیں تو کوشش تب ہی ہو سکتی ہے کہ ان کو دور رکھا جائے وہ جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں نا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھا دائرے لگائے ہوئے ہیں اور کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں اتنی دور لوگ بیٹھیں یہ کمرے کے اندر کی تصویر ہے جیسے ابھی بھی آپ لوگ چار چار فٹ دور بیٹھیں ایک کرسی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے لیکن اگر اس کمرے کو ہم کھول دیں اور کہیں کہ یہاں راشن بٹھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارا بل قریب ہے اس دروازے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ مراد علی شاہ ایک ایک آدمی کو پیسے دے رہا ہے یا میں کبھی اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ میں خود دکھاؤں اپنے آپ کو کیا دے رہا ہوں یا راشن دے رہا ہے لیکن دروازے کے باہر جو حالت ہوگی وہ آپ کو بھی انداز ہے اور یہ دیکھی گئی ہیں تصاویر دل دھیل جاتا ہے یا جو ساری چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش کیا کر رہے تھے کہ یہ غریب علاقوں میں نہ پھیلے کوشش کیا کر رہے تھے کہ یہ دیہاتوں تک نہ جائے اللہ مجھے اللہ ہم سب کو معاف کرے اگر ہماری وجہ سے یہ دیہاتوں میں پھیل گیا ہے اس اس حرکت کے اجازے ہم کہاں سے سنبھالیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے رہیں وائرس سے وہ کیسے رہیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ نے پھر اخبار میں اشتیار بھی دینے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ بھی دینی ہے ہم نے تو پریشر کے میرے اوپر نہیں تھا کہ یا آپ بتائیں میں نے کوشش کی دوستوں کو کہا دوستوں نے بھی رائے دی کہ نہیں یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیر میں وہ بلاول صاحب ہی کبھی جب بات کریں گے وہ ہی اپنی بات بتائیں گے کل انہوں نے بات کی میں لٹرلی آنکھوں میں آس ہوا گئے تھے ایک چیز پہ جب میں نہیں ان کی بات کرنا چاہوں گا وہ خود ہی آکے بتائیں یہ ہماری تھوٹ ہے اس وقت اس وقت کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے صرف زندگیاں بچانے کی بات ہے پھر ہمارے اوپر الزام ڈالا گیا کہ یہ جو کرونا امرجنسی فنڈ بنایا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کل لوگوں کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈھائی ارب روپے لوگوں نے جمع کی ہے پتہ نہیں کہاں گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ہماری فینانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ میں موجود ہے ایک ایک بندہ جس نے جمع کی ہیں پیسے اگر آپ نے ایک روپے بھی ڈالا ہے اس کا بھی نام ہے اس میں ایک روپے والے بھی ہیں اور جس نے کروڑوں میں پیسے ڈال نہیں ہے اس کا نام بھی ہے پوری میں آپ کو بتا دوں ہم نے کیا کہا تھا کہ حکومت سندھ اس فنڈ میں تین ارب روپے دے گی اور کیسے دے گی ہم نہ وہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنے ایمپلوئیز سندھ گورنمنٹ کے ان سے ڈیفرنٹ لیول کے پانچ فیصد سے لے کے سو فیصد تک جو بائیس گریڈ کے تھے ہمارے جو وزراء تھے میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کے میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی مومنٹ کے ایم پی ایس کا انہوں نے اپنی پوری تنخواہ اس میں دی حکومت کی طرف سے سب سے پہلے تین سو ملین کا ایک فنڈ وہ تو میں نے ستائیس تاریخ کو ستائیس فیبری کو حوالے کر دیا تھا انڈس ہاسپٹل کے کہ وہ جلدی سے پرکیومنٹ اور اسی میں وہ دس ہزار کٹس آئیں ابھی ہم پچاس ہزار کٹس اور آئیں ہیں یہ انہی پیسوں سے آ رہی ہیں ٹوٹل حکومت نے تھری پوائنٹ ٹو بلین اور کچھ اور کروڑا آگے تھری بلین ٹوہنڈلیون ملین ونیٹی فائف تاؤزن ایٹ ٹونٹی ٹو روپیز ایز آف فرائیڈے ایوننگ اس لئے کہ بینک کی ڈیٹیلز فرائیڈے ایوننگ تک کی ہے میرے پاس وہ جمع ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے جس میں میں نے کہا کہ حکومت کی اپنی ایک پیسے اور تقریباً ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ جو امپلوئیز حکومت کے انہوں نے اپنی ترقائی دی ہے ڈیفرنٹ ڈیول پر پر پرائیوٹ سیکٹر سے ہمارے پاس ایک ہزار اٹھتر دونر ہیں اس وقت تک یہ جمعہ کی شام تک کی بات ہے اور اس میں پندرہ کروڑ سورہ لاکھ چون نازار چھے سو ساٹھ روپے آئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے اس میں بھار سے بھی پیسے ہیں لیکن وہ ابھی تک ہمارے فنڈ میں کریڈٹ نہیں ہوئے اس کی وجہ ہے وہ ادھر آئے کیر کے تھوڑھ آ رہے ہیں اور ادھر کوئی ایک ایم ایو سائن ہونا ہے آئے کیر سے اور وہ آئے کیر والے پھر جو امریکن ایجنسی اس لئے وہ ٹیکس بریک ان کو ملتا ہے تو ان کو وہ فنڈ کی اپروول نہیں ہے اس میں تھوڑا سے ہے جو مجھے بتایا گیا ہے تقریباً سوہ لاکھ ڈالر کی قریب اس کے تھوڑھ جو بٹ وہ اگزیکٹ ڈیٹیلز ابھی میرے پاس نہیں ہے اس پہ ہم نے خرچ کیا کی ہے اس فنڈ سے اس وقت تک تین کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے ہم خرچ کر چکے ہیں اس فنڈ سے اور ان سب کے یہ چیکس بھی میرے پاس ہیں جو ہم نے کی ہیں اور یہ تین کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے پورے کے پورے خرچ ہوئے ہیں ہمارا جو ایکسپو سینٹر پہ اسپتال بنایا ہے اس میں ایکسپو سینٹر کا اسپتال میں بہت شکے گزار ہوں آرمی جیو سی ملیر کا کور کمانڈر صاحب کا ان لوگوں نے ہماری مدد کی اور وہ خرچہ سارا انہوں نے کی ہے ہماری طرف سے سارے چیکس ادھر گئے ہیں آگے انہوں نے لوگوں سے ڈونیشنز بھی بہت آئی ہیں اور یہ ایک اس کے علاوہ ایک روپیہ کہیں خرچ نہیں ہوا اور اب یہ خرچ آبیسلی یہ پیسے خرچ تو کرنا ہے اس کو جب آگر کے تو نہیں رکھنا ہے ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں ہم جو آرڈر کرتے ہیں ہیں پہلے کنفرم ہوتا ہے بعد میں دنیا میں جو پرابلمز ہیں اسی وجہ سے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو کہا کہ ہمیں پی پیز لاکے دیں ہمیں وینٹیلیٹرز لاکے دیں ہمیں اور جو میڈیکل ایکپمنٹ ہے وہ لاکے دیں فیڈل گورنمنٹ ایک بہتر پوزیشن میں ہے یہ چیزیں لانے کی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا وینڈر ہے اس نے کہہ دیا کہ جی لندن میں سامان پڑھا ہے اب لندن سے آئے کیسے وہاں پہ فیڈل گورنمنٹ مدد کر سکتی ہے تیارے آ جا رہے ہیں یہ ہی ہم نے مدد مانگی ہم نے کہا کہ ایک صوبائی حکومت کو مشکل ہوگی کسی کسی اور غیر ملکی حکومت سے ہم بات نہیں کر سکتے مشکل ہوگی کہ یہ وینڈر ہے یہ دینا چاہ رہا ہے لیکن اگر آپ ریلیز کر رہے ہیں میں نے اپنے طور پر یہاں پہ جو کانسلٹس تھی ان سے بات کی جب جب میری مجھے ضرورت پڑی انہوں نے مدد کی لیکن وہ ایک حد تک کر سکتے ہیں ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے یہ فیڈل گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ ہماری حکومت سے بات کرے ہمیں وہ نہیں ملا پروپر اس کا جواب فیڈل گورنمنٹ کو ہم نے جیسے میں نے کہا وہ لیس دیا میں کچھ ملا ایک میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ملا لیکن اس تعداد میں نہیں ملا جو ہم چاہ رہے تھے جو ہم چاہ تو ہم بہت کچھ رہے تھے لیکن اٹلیس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی نہیں ملا میں شکر گزاروں جو کچھ دیا ہے انہوں نے پی پی ایس بھی دیں ہمیں ٹیسٹنگ کٹس دیں چلی نہیں چلی وہ ایک الگ کہانی ہے اس کو چھوڑ دیں کوشش کی شکر گزار ہوں اپنی طرف سے کوشش تو کی مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک صوبائی حکومت اگر دس ہزار کٹ پہلے دن ارینج کر سکتی ہے دس ہزار ٹیسٹ یا بھائی خاص طور پر جو دوست کچھ بیٹے ہیں دس ہزار ٹیسٹ اگر پہلے دن ارینج کر سکتی ہے اور پچاس ہزار ٹیسٹ اور ارینج کر سکتی ہے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں ہمیں امید یہ ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ سے کہ وہ اور زیادہ نمبرز میں ٹیسٹ کریں ٹیسٹنگ کی جی صورتحال ہے ہمارے یہاں ہم بڑی ٹارگٹک ٹیسٹنگ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑی سائنٹیفک مینر میں ہم دیکھتے ہیں ایک کوئی پوزیٹیو آتا ہے اس کے کانٹیکس کو دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم زیرو ان کر سکیں کافی چیزوں پہ دوسرے صوبہ میں یہ ہو رہا ہے لیکن مجھے ڈبلیو ایچو نے دو دن پہلے میٹنگ میں کہا ہے کہ صرف صوبہ سندھ ہماری بتائی ہوئے طریقہ کار پہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں باقی صوبہ بھی کر رہے ہیں لیکن ڈبلیو ایچو کے بتائی ہوئے طریقہ کار یعنی ایسے ٹیسٹ نہیں کرنا کہ میں نے اپنے گھر کے پچاس لوگ ہیں ان کو کرا دی ہے اس لیے کہ میں افورٹ کر سکتا ہوں ہم نے ہمارے یہاں یہ میں گیارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پچانوے نہیں تو نوے فیصد ٹیسٹ مفت ہوئے باقی وہ کرائے ہیں لوگوں نے ٹیسٹ اپنے پیسے دے کے ان کی مرضی ہے لیکن نوے فیصد کے قریب ٹیسٹ مفت ہوئے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی جو ٹیسٹ ہوئے وہ سندھ گورنمنٹ نے فنڈ کی ہیں مجورٹی آف دیم پیسے ہم نے دیئے ہیں کٹس یا ٹیسٹ ہم نے پروائیڈ کی ہیں پھر ڈسکاؤنٹڈ ان سے لیا ہے نمبر لیکن نوے فیصد سے اوپر ہمارے ٹیسٹ مفت ہوئے اور غریبوں کے ٹیسٹ کی ہیں ان جگہ پہ جا کے ٹیسٹ کی ہیں جہاں پہ در ہے اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ نمبر ہمارے پاس کچھ سمجھ میرا خیال ہے زیادہ ہے اس چیز کی آہ میں نے اچھا یہ جو فنڈ ہے فرگوسن کو ہم نے اپوائنٹ وہ فائنل ہو رہی ہے اگریمنٹ آڈٹ فرگوسن کرے گی اس فنڈ کی تو میں صرف وہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس چیز پہ کرتے رہے ہیں آپ اسی میں خوش ہوں اگر زندگی رہی میں اتنا گریب بات کر رہا ہوں آپ کی اور میری اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نکالا انشاءاللہ تو آپ کو ان چیز سے بھی نپٹ لیں گے آتا ہے نپٹنا لیکن اللہ کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اس وقت یونٹی پیدا کرو میں نے اور یہ سارے اپوزیشن کے لوگوں نے وزیر آزم صاحب کو کہا ہے کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ فیصلہ کریں فیصلہ تو کریں آپ یہی نہ کہیں کہ جس کی جو مرضی آئے کر لے میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی جو مرضی آئے کر لے تنقید تنقید ہماری ایسی میں پبلکلی تو کوشش کرتا ہوں نہ کروں میٹنگز میں زیادہ بولتا ہوں میں بہت جو پوائنٹ آف ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں لیکن اس کو مضبط طریقے سے دیکھیں اب ٹائم کافی ہو گیا اس لیے میں نہیں آپ کے کچھ سوالات بھی ضرور ہوں گے وے فورڈ کیا کرنا چاہیے میں اگین کہہ رہا ہوں میں ایک نیشنل نیریٹیو ایک نیشنل ایکشن پلان ایک نیشنل چیز لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں مجھے افسوس نہیں بات افسوس تو نہیں میں کنسرن صرف یہ ہے کہ جب ہم نے دہشتگردی کے خلاف ایک ایک پیج پہ ہوئے جب سارے وہ تب ہوئے جب انفورچنٹ آمی پبلک سکول پیشاور کا واقعہ ہوا اس سے پہلے کوئی کچھ اور بات کر رہا تھا کوئی کچھ اور بات کر رہا تھا ہمیں لاشیں دیکھنی پڑی اپنے پیارے بچوں کی بیفور بھی گوٹ آن ون پیج کہ ہم اس وقت بھی انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہم لاشیں دیکھیں اور اس کے بعد ایک پیج پہ آئیں میں ایک وزیراعظم صاحب سے ریکویسٹ آپ کتہ کو کر رہا ہوں میٹنگ میں بھی بات کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں آپ مشورہ ہم سے کریں یہ تو میں بھی کوئی میں نے کہا نا میں نے ایک فیصلہ خود سے نہیں کیا کئی چیزیں مجھے نہیں پسند جو میں نے کی لیکن جو ایک ہم نے ایکسپرٹس بٹھائے اگر ایک صوبے کے ایک بڑے صوبے کا ایکسپرٹ ایڈوائزری بورٹ کہتا ہے کہ دو ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن اور کرو لیکن لوگ ڈاؤن اگر کرنا ہے تو پروپر کرو لوگ ڈاؤن اگر کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی وجہ سے ان کو یہاں تو مینج پروپرلی کرو یا نہ کرو ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا سندھ صوبے میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بند کر جو ساری یہ گروسری سٹور شاپنگ مالز بندی تھے گروسری سٹور جو بڑے تھے وہ بند کر دیئے ایک منٹ میں انہوں نے اگر فالو نہیں کی ان کو کہا ہے کہ پہلے آپ اپنی فالو کریں جو ہماری ایس او پیز ہے اس کے بعد آپ کو کھولنے دیا جائے گا آپ ایسا کوئی موقع نہ دیں کہ آپ اس لوگ ڈاؤن اگر آگے کر رہے ہیں اس کو کمپرمائز ہو کسی بھی طریقے سے یہ کسی بھی صورت میں ہمارے لئے بہتر نہیں ہے تو میری یہی آپ کو یہی میسج ہے کہ ایک ہی پیغام ہے کہ ایک نیریٹیو ہو ہم سب ساتھ مل کے آگے چلیں یہ نہ کہا جائے کہ جو صوبہ جو کرنا چاہے وہ کر لے صوبہ الگ الگ فیصلے کریں گے وہ اور تکلیف دے ہوگا ایک فیصلہ ہو کرنا کیا چاہیے میں جو مجھے ایڈوائیس ملی اپنے لوگوں سے میں نے پرسوں بھی ایک میٹنگ کی تھی کل بھی ایک میٹنگ کی تھی ایڈوائیس یہی ملی ہے کہ جی ابھی یہ سپریڈ ہمارے مینج ہم نے نہیں کر سکیں کئی ریزن کی وجہ سے میں وہی میں نے کچھ بتائی بھی ہیں زیادہ ڈیٹیل نہیں جا رہا یہی خیال ہے اور ہمیں پتہ ہے رمضان شریف آ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ آگے کوئی اکانومی کی کیا پوزیشن ہے یہی کہا گیا ہے کہ جی دو ہفتے اور تھوڑا مزید سخت لوک ڈاؤن تاکہ یہ سپریڈ نہ ہو میرے پاس اس وقت میرے پاس ساری ڈیٹیل موجود ہے میں نہیں you know obviously ناموام تو نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس لیاری سے کیسز ہیں ہمارے پاس ملیل سے کیسز ہیں ہمارے پاس نورتھ کراچی کے جو گنجان آبادی ہیں ان سے کیسز ہیں ایسٹ میں سب سے زیادہ کیسز ہیں یہ آپ کو نمبرز کچھ پتہ بھی ہوں گے کچھ بتا بھی دو ہماری جو شہری علاقے ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں منیج کرنا اس وقت دہی علاقوں میں اگر یہ پھیل جاتا ہے وہ تو پھر ہمارے لیے بالکل مشکل ہو جائے گا اور یہ میں اچھے یہ کئی باتیں کل ہوئی تھی ہمارے پاس کیا کہا گیا تھا کہ ونٹلیٹر نورتھ میں ایک بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کہاں سے نمبرز لاتے ہیں لوگ میرے خواہلے ان کو اپنی کانسٹوٹونسی کا بھی پتہ نہیں ہے میں زیادہ پولٹیکل ابھی نہیں ہونا چاہوں گا اس چیز پہ لیکن میں یہ صرف آپ کو بتا دوں ہمارے پاس چانٹکا میڈیکل کالیج ہاؤسپٹل علامہ مہر ہاؤسپٹل کمبٹ انسٹیٹ او میڈیکل سائنسز یہ تین جگہیں نورتھ میں ہیں جیکباد انسٹیٹ او میڈیکل سائنسز جہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں وہاں پہ ہم نے کرونا کے لیے الگ سے سینٹرز بنائے ہو اس لیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ یہ باقی جو امراض ہیں ان کے ساتھ والے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے نہیں تو وہ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے تو ان کو الگ کرنا پڑتے ایک بڑی ایکسرسائز کرنی پڑی احسان نہیں تھی ابھی تک بھی ہم وہاں نہیں پہنچیں جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے محنت کافی کی ہے ہم نے ہر ڈسٹرک ہیڈکوٹر میں آئیسولیشن سینٹر بنائے ہیں آپ نے کراچی والے ایکسپو سینٹر کے موڈل پہ ہم نے شروع کی ہے اوبیسلی یہ بڑا ہے باقی جگہوں پہ چھوٹے ہیں لیکن یہ ہی انسٹرکشنز ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے تو اس میں سو بیڈ کا آئیسولیشن سینٹر بناو اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پورا پلان ہو پانچ سو تک اس آئیسولیشن سینٹر کے ساتھ ایک ترشری کیر آسپٹل ایسولیشن سینٹر سے اللہ نہ کرے اگر کسی مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اسے ایک ہسپٹل سیٹنگ میں جانا پڑتا ہے تو پروپر آکسیجن یا وینٹیلیٹرز کے ساتھ ایمبلنسز ہمارے پاس اس ڈیویشن میں موجود ہوں وہ ڈرائیورز وہ پیرامیڈکل سٹاف پروپرلی ایکوپ موجود ہو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرے ایک سینٹرل جگہ پہ مینج بھی کیا جائے سب کو یہ ساری چیزیں کی ہیں جس کر تو آپ نے دیکھو جو ترقی یافتہ ملکیں ہیں دنیا میں اس وقت وہ پورے کولیپس کر گئے ہیں بوری طریقے سے ہم سے وہ بہت زیادہ ٹکنالوجی میں ہیلتھ سرورسز میں آگے ہیں ہم اپنے طریقے سے پوری کوشش کر رہے ہیں آخری بات بفور آئے اوپنا فا questions نہ فیرل گورنمنٹ کر سکتی ہے اس کا علاج نہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے اس کا علاج تب ہوگا جب ہم پوری پورا پاکستان مل کے ایک ہو ایک ایک شخص میں آپ لوگوں سے بھی جائے کروں گا آپ بھلے کریں یار کرٹیسزم پرسوں بھی ہوا تھا پتہ نہیں کسی کو بریکنگ نیوز بل گئی وہ شروع ہو جاتا ہے اچھی بات ہے چلی ہمیں سیکھتے ہمیں غلطیہ کرتے ہمیں کیا غلطیہ نہیں میں تو کیا رہو اتنی غلطیہ کیا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ اگر میں نے سو چیزیں کی ہیں اور اس میں پچاس غلط ہیں ان سے نقصان کوئی نہیں ہوا میرا پچاس صحیح کیوں سے فائدہ بہت ہوا ہے اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی نے دیئے ہاں آپ لوگ کریں ایک چیز صرف مجھ پہ کریں جو کہنا ہے کہیں ایک اپنا میں آپ لوگ سب سے ریکویسٹ کروں گا جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس بابا کو پھیلانے میں مدد دے رہی ہے آپ کی کوئی خبر ایسی اس کو روک دیں گے تھوڑے دن کے لیے بعد میں دو دو بات کر لیں گے سب سے کر لیں گے کوئی کوئی میں قتم کر لوں کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت ایک اوبجیکٹیو ایک اوبجیکٹیو یہ میں نے بس آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس سے ہم نے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہر ایک آدمی اپنے اچھا ایک چیز میں بھول کے دو چیزوں کا میں نے ضرور کرنا ہے میں بہت سوری نمبر ون میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں جس طریقے سے انہوں نے کوئیٹ کیا ہے انبلیوبل ہے ہم نے ان سے انگیج کرتے رہے ابھی آگے بھی آگے جو بھی سٹیپ ہوگا آج نہیں تو کل میں دوبارہ ایک میٹنگ کروں گا آج شاید نہ کر سکم پرائیمس صاحب کی میٹنگ اور اسیو سے میٹنگ کروں گا کہ جو آگے کام کرنا ہے سلام اشورے سے کیے جائے ان کے اور میں پھر سے ایک بار ان کا شکریہ دھا کرنا ہوں دوسرا ہمارے ڈاکٹرز جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا ہے باقی صوبہ میں پرابلمز ہوئے ہیں ہماری صوبے میں بھی پرابلمز ہوئے ہیں لیکن انہوں نے با ان لاج ہمارے ساتھ ملکے دیسپائٹ ڈی شورٹیجز آف پی پی ایز اب ہم نے پی پی ایز ادھر بنوانی شروع کی ہیں ایک میجر مسئلہ ہے بکاوز جو آئی سیو میں کام کرتے ہیں جو مریضوں کے پاس ہیں ان کو ان نائنٹی فائی ماس چاہیے وہ ہم نہیں بنا سکرے وہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑیں گا اور ادھر ہمیں مدد کی ضرورت ہے پی پی ایز ہم نے جو بھی ٹیکسٹائل والے ہیں ان سے بات کر کے اور اچھی تعداد میں بننے شروع ہو گیا اور ہم دے دیا اپنے ہیلتھ سٹاف کے لیے کوشش کریں گے کہ پورا ان کی جو ہے مدد کریں اس میں تو ان دو کو میں یہ ہاں ہاں ہیلتھ پیر میڈکل پوری ہیلتھ ریلیٹڈ جو بھی فرنٹ لائن پہ ہمارے سولیز ہیں فرنٹ لائن پہ ہماری مدد کرنے والے ان کو ہم یہ پہنچائیں گے تو دوبارہ یہ نیجسٹر ریپیٹ سب مدد کریں سب اس کو اپنا پرابلم سمجھ کے آگے چلیں اس لیے کہ یہ ہر ایک کا انڈیویجیل پرابلم ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے کسی دوست کو کسی ریلیٹف کو یا آپ کو یہ بیماری لگے گی تب آپ ریالائز کریں گے کیا کیا اللہ نہ کرے سب یہ بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا جو روئی ہے جو اس کی پولیسی ہے نہیں لگ رائے کہ وہ کرونا کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس میں کوئی اجیسی پیدا ہو تو آپ کو آپ نے ہی آپ ریس کارکنس کی اب تجھے کی جو لائن اف ایکشن ہے وہ کیا ہے آپ کیا کرنے میں نے بڑا کلیرلی بتا دیا اکرام دیکھیں میں نے یہ کہا کہ میں نیشنل کنسنسس چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر آگے بڑھیں اور اعلان کریں تاکہ وہ افیکٹیو ہو اور سب سے بات سن کے ایک میں نے اپنا point of view دےیا ہے آپ کو کہ ہم یہ چاہتے لیکن ہم اکیلے یہ نہیں کر سکتے ہم نے کوشش کی ہم شکر گزاریں کہ باقی صبحوں نے ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیا اور وہ چیزوں کو فالو کیا لیکن پھر ہفتے دس دن بعد ان کو reverse کرنا شروع کیا اور وہ reverse کرنا اس لیے شروع کیا کہ مکس سگنلز آ رہے تھے میں مکس سگنلز نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں اور انسان کی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں احساس ہوگا اس کا خیال کریں وہ ساری چیزیں جو کام کرنے اس کے کوئی proper ایس او پیس تو بنائیں پہلے کوئی پتہ تو ہو کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی آگے اس کے proper تشہیر تو ہو ہم نے ایس او پیس بنائیں اور ہم وہ اس کو بتائیں گے اس میٹنگ میں اور میں تو کوشش یہ کروں گا کہ کل دوبارہ ایک میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کریں کہ ایس او پیس فالو ہوں کہ اگر آپ نے یہ کمرہ کھلنا ہے جیسے ہم نے ادھر کوشش کی ہے نا آپ لوگ سب کو ایک ایک کرسی چھوڑ کے بٹھایا ہے یہ اب ہماری way of life ہے کہ آپ خود بیٹھیں بہت اچھے میرے مہربانی آپ لیکن یہ ہماری way of life ہے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب میں ایک تنقید کا جواب دینے کے حوالے سے تو آپ کو اٹھاسی سالہ ریٹائر اپسر کی مثال سامنے رکھیں چاہیے جس میں جس کو آپ نے پہلی کیا تھا کرونا نے کہا تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وقت رائع رکھ رہے ہیں پوری دنیا آپ کی اٹھاسی سال ایٹی ایٹ پوری دنیا ماشاء اللہ آپ کی تاریخ کر دیا ہے ایک سجیشن ہے کہ کیا پنجاد کی طرح پہ ہم نے دیکھا کہ ہر جلے میں جو ہے وہ کرونا کے مریضوں پر رکھا ہوا ہے دوسرے مریض میں اسپطالوں میں جانے کے دروس کہتے ہیں کہ دیویجنل سطح پہ ایک سنٹر بھی بن سکتا ہاں پہ کام کرونا کے مریضوں پر رکھا جائے دوسرہ تنقید نہیں ہے سجیشن ہے کہ جس طرح آپ جنرے کے اعتماد کو روکنے کے لیے تین گھنٹے کا سخت لاک ڈاؤن کرتے ہیں کیا وہ پانچ روٹین میں ہی ہو سکتا اور تیس طرح یہ ہے کہ جس طرح پریس ٹون پس میں آپ نے اسی بھی پریس ٹون پس میں اگر آپ دس لوگوں کو بلاتے ہیں تو بیت پچاس آ جائیں اگر ایک مجزید میں پچاس نمازی زبردست بھی آ جائیں تو اس مجزید کے پیش امام اور مجزید کے خلاف کیس کیوں داخل ہوتا ہے تین سوال آپ نے کر دیئے میں بھول بھی گیا ہوں تینوں اتنا یاداش نہیں ہے میں میں سب سے پہلے جو مساجد میں میں تو شکر گزار ہوں نا علماء کا کہیں کہیں وہ پرابلمس کریے میں دیکھیں کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا پرابلمس کریٹ جو کیس داخل ہوئے تھے ہم نے واپس بھی لے لیے لیکن پچھلے جمعہ کو پھر ایک اور کیس داخل کیا گیا ہے اور جو بھی قانون توڑے گا جو بھی اور میں نے کسی میں نے تو یہ میرے پہ کرٹیسزم ہوا تھا ایک چیز پہ ایک ایک ایکشن لیا تھا میں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ ایک غریب آدمی کوئی قانون توڑتا ہے تو پولیس اس کو مرغا بھی بناتی اس کو ڈنڈا بھی مارتی ہے اور کوئی امیر آدمی کہے تو ہم اس کو کہیں ایر چھوڑو یہ تو اتنا اس سوسائٹی میں اتنا کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو قانون قانون ہر ایک کو اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ نے کہا سخت قسم کا لوگ ڈاؤن جو ہم کرتے ہیں اس کو اور مزید کیوں نا ہر چیز ہو سکتی ہے ایکسیپٹیبلیٹی کے ساتھ ایکسیپٹیبلیٹی کب ہوگی جب ایک ہی میسج جائے گا اگر چار ڈیفرنڈ میسجز جائیں گے تو وہ شخص کنفیوز ہوگا اور میں صرف اس وقت ہی چاہتا ہوں کہ ایک میسج جا رہے کو ہاں نہیں ڈیویجنل میں نے تو بھی بتایا ایک سیکنڈ ڈسٹرک لیول پہ ہم آئیسلیشن سینٹرز بنایے ہیں ہم نے اور وہ جیسے اللہ اللہ کرے نہ وہ آباد ہو مریض ہیں گے تو جائیں گے نا جی سوری اب دوبارہ کر دیئے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ رہا نا میں مفروضوں پہ کیوں بات کروں کہ وفاق کوئی اقدام نہیں لے گی میں تو یہ چاہوں گا کہ وفاق قدم لے وفاق اقدامات کرے تاکہ وہ چاروں صوبوں اس کو فالو کریں وفاق لیڈ کرے تو اس پہ میں کیوں جاؤں کہ نہیں کرے گی میں تو امید کرتا ہوں کہ وفاق آ پراپر اقدام لے گی تاکہ اس ملک کو جس حد تک ہو سکے بچائے جائے نہیں نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ شاید ہوم آئیسولیشن پہ عمل کر رہے میں نے دیکھا ہے میں خود روڈوں پہ ہوں اچھا میں اس کا جاؤں ایک کرو میں بھول جاتا ہوں ہاں یہ آپ نے ایک کرونا کبرستان بھی بنا دیا لیکن وہاں پہ تیز تیز میتوں میں سے صرف دو بچارے کوئی لاواری سے کیا تھے ان کو جا کے آپ نے دیکھا لیکن باقی جو ہے وہ وہاں بھی نہیں آہ دبن کیے جا رہے تو اس تعلق کبرستان بنانے کی وجہ کیا تھا اچھا یہ دیکھیں ہر چیز کو تنقید کی نظر سے اگر میں ریکویسٹ کروں گا نہ دیکھیں تو اچھا ہے نمبر ایک آپ نے کہا ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ صرف پانچ سو کچھ ٹیسٹ پچھلے تین دنوں میں روزانہ دے رہا ہوں پانچ سو ساڑھے پانچ سو ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے میں نے یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے اور اب کٹس آگئی ہیں ہمارے پاس جب پرستان رات کو پہنچیں تو ان کو کل ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ہم نے ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں جس قسم دیکھیں ٹیسٹ وہی ہونے جہاں پہ آپ کو ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگ پوزیٹیو ہیں ہم نے ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں ہر فیلڈ ٹیم کو وی ٹی ایمز اور سوابز جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہچا دیئے انشاءاللہ 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 آج سے یعنی کل جو ریپورٹ کریں گے میں امید کرتا ہوں میں نے پندرہ سو کا ٹارگٹ دیا ہے کہ پانچ سو سے پندرہ سو کریں آپ ایک دن میں اور یہ کچھ دن کنٹینیو کریں گے جب تک ہم اور اپنی کپیسٹی بڑھا سکے اس وقت بائیس تہیس سو کی کپیسٹی ہے اس کو آہ بڑھانے کی کوشش کریں اس پہ کام کافی ہو رہا ہے تو یہ ایک سیکنڈ میں یہ جواب دے دوں پلیز شہزاد مات جتری صاحب مات کیجئے گا ٹھیک ہے شاہد صاحب ایک آہ یہ تھا دوسرا قبرستان میرے بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا گزرتی ہے نہیں کرو تنقید نہیں کرو ابھی خیر لیٹسٹ کافی چیزیں آئی ہیں ہم ان پر دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کا جو ایکسپیرینس ہے کہ کیسے تتفین کرنی چاہیے ہم ہر چیز میں نے کہنا جلدی کی ہم نے اس لیے کی غلطی بھی کریں گے لیکن جلدی کریں گے آپ لوگ یار ہر چیز کو ایک تنقید بنا کے شروع کر دیتے ہو پلیز آپ آپ قبروں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کی میتوں کی بات کر رہے ہیں ایس او پی جو ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے ہاں کی شاید اگر چودہ کے بعد وفاقی حکومت لاک ڈاؤن جاری نہیں رکھتی تو سندھ حکومت کیا کہیں گے میں جی ایڈ کر لے دیکھیں میں میں آپ کو بتاتا ہوں دو چیزیں نمبر ون آپ کا شاید سوال تھا کہ ہم کیا کریں گے ہم اپنا موقف آج وفاق کے سامنے رکھیں گے آج کی پریس کانفرنس کا بھی یہ مقصد تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم جو چاہتے ہیں لیکن ہم ایک نیشنل کنسنسز اور ایک ہم الگ سے اس چیز کو نہیں کر سکتے ہم نے جب پہلے کیا تھا بڑا اچھا تھا دوسرے لوگوں نے میں فالو کیا ایک نیشنل کنسنسز بن گیا لیکن اگر ہم جو کریں اور جیسے آپ نے ابھی بات کی اور اس کے علٹ باتیں ہونے لگیں تو ہماری چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ لیں آگے پڑے آپ نے جو بات کی یہ وہ لوگ ہیں بغیر نام لیے جو نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہے میں نے ایک میٹنگ میں جو یہ کل نمودار ہوئے تھے نا میں پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ دس پندرہ میٹنگ کر چکا ہوں ایک میٹنگ میں نظر نہیں آیا ہے وہ تو یہ جو معاف کیجئے کہ میں سیریز ہونا چاہیے ہیں یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ بات میری آئی نا یہ کہیں پہ آپ فگر نہیں کرتے یہ انگریزی میں ایک کہتے ہیں وہ فومو فیئر آف میسنگ آؤٹ یار میرے تو کہیں آئی نہیں رہا یہ وہ لوگ ہیں تو ان کو اسی نظر تے رکھیں ان سے ڈیل کر لوں گا میں ان سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کیسے آئے کیسے ان سب کو ہم ڈیل کر لیں گے اس وقت وقت نہیں ہے اس وقت اللہ تعالی ان کو ہدایت دے یہ آپ لوگ بھائی گائیڈ کر لو یار کوئی اس کے بعد کر لیجے گا اس کے بعد جب بار آپ کر لیجے گا سندھ میں مانون جی لکھا رش لگائی بھی انہیں یقیدن وفاق یورپے گلتی یا گلتی آئے وفاق پر اوٹ امانون کے منیج کرنا نا سندھ و کمرتی ذمہ واری آئے وہ آگے میں آئی تاں کھونا تھا پوری کہ مانون جی تاں جتاں چیز ادا ماں سندھی میں ہی جواب لیا تو تاں سندھی میں سوال کہو ہکڑو غلط کم کرے اہی پوچھو ہاں سنبھال لیں نکے یاد بہت مطلب اساں پیرین یہ کہا چاہے ہو تو یہ کون تو تھی سگے اوپنلی چاہے ہو آئے انہیں طریقے ساں کون تو تھی سگے تاں کہ ودیک آؤٹلٹ سٹینک اپن جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم کرتے تھے ہم سارے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جنرے کندازی سب نہیں آؤٹلٹس کہی جو کہ ایزی پیسہ سب بینک سب نہیں کہے بھائے ادارہ کرے رش سجو ماحول پیدا کرے پہنچو انہیں کے سنبھال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو یہ تو ہم شروع کر رہے تھے بہت پہلے ہم نے کیوں ڈیلے کیا ہم چاہ رہے تھے پوری ڈیٹا میں کہتا ہوں جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کسی کو منیج کرنے یہ وہی بات ہے کہ کیش دینا بڑا آسان ہے اس وقت امداد کے لیے بہت لوگ تیار ہیں پرابلم ہے کہ کیسے پہنچائے جائے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن یا اس وائرس کا پھیلنا اس سے نہ ہو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں جی جب مجھے یاد ہے کہ آپ نے دوسری طریقہ تھی جس میں آپ نے تقریباً ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ میں نے پی ایم کوئی مشورہ دیا ہے وہ خود اس کا اعلان کریں گے آپ کے لیے کاش ہم نے آپ سے سنسا سب بھی آپ نے نہیں بتایا کہ یہ مشورہ کیا دیا آپ نے غالباً وہ لاب ڈاؤن کا ہی مجھوڑا تھا وہ عمل میں کی بات ہے دوسری بات میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے دیکھا سن میں کہ پہلے دو تین دن کو بہت اچھا لاب ڈاؤن رہا لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد اس پر بہت مرمی دکھائی گئی اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم بلے حلاق میں کھا رہا ہی ایک میں آپ سے کوشن کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے مساجد کے حوالے میں میرا مدی لوگوں سے تعلق سے اس حوالے سے آپ پہ بہت زیادہ انتہا کی تنقید ہو رہی ہے کیا مساجد کے حوالے سے صرف پانچ آدمی لازمی تھے یا اس طرح کی اے سو پی نہیں بن سکتی تھی ایک سب سوڑ کر ایک سب میں لوگ کڑے ہو جائیں دو آدمیوں کی جگہ چھوڑ کے کڑے ہو جائیں اس حوالے سے کیا کوئی حکمتنگی آپ علماء کے سامنیت کے کیوں نہیں بنا رہے ہیں میں دیکھیں میں اللہ تعالی سے معافی مانگوں گا جو میں نے غلطیاں کی ہیں ان کی لیکن نمبر ون ادھر تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ یار پتا ہے کہ یہ تیس چالیس لوگ یا پچیس لوگ ہیں جو ریپورٹرز ہیں ان کو بلائے جا سکتا ہے ان کو کہا جا سکتا ہے ایسے آپ مجھے منع کریں گے کہ تم مسجد میں نہ ہو ہم نے یہ پچیس کو کہا ہے یا پچاس کو کہا ہے باقی جو دو سو لوگ آتے ہیں مسجد میں اور پچاس آئیں گے باقی دو سو نائے آپ مجھے منع کرو گے کہ مسجد میں نہ ہو میں نہیں کر سکتا یہ اس لیے علماء کے ساتھ مل کے علماء نے کہا کہ جو آپ اعلان کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں نے تنقید میں کہا ہوں اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہوں میں ہر چیز کی ہم نے طبی ماہرین سے کہا کیسے ہوگا جب کسی مسجد میں آپ جائیں گے کہیں گے یہ بس اس مسجد کی کپیسٹی پچاس کی ہے اور اب بیس سے زیادہ نہیں آئیں گے اور بیس کے بعد دروازے پہ تالہ یہ کریں گے آپ بس کیسے ہر چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تین سے پانچ کے ہر جماعت تین لوگوں کی ہوتی ہے مساجد ہماری دعایں اس میں continue ہونی چاہیے سب سے پہلا مقصد یہ تھا پھر ہم نے کہا کہ ہر مسجد میں معزن ہیں پیش امام ہیں خدمتگار ہوتے مسجد کے owners ہیں کئی مسجد کے جو قریب ہی رہتے ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ یہ تین سے پانچ لوگ ہیں اس لیے یہ سب سے بات کر کے پھر فیصلہ کیا گیا میں ایک عالم کی بات بتاتا ہوں کچھ دنوں پہلے یہ اگین common sense ہے لیکن میں اس عالم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ زیادہ پھلائیں بات یہ تو وقت ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اکیلہ unfortunately میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے یہ یہ ہے جمعہ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ میرا پڑوسی کیا کہے گا کہ یہ جمعہ پہ نہیں آیا ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلے بیٹھ کے گھروں میں یاد کرنے کا وہ دعا آپ نے بھی کی ہوگی آپ سب نے کی ہوگی گھروں میں بیٹھ کے اس کا جو سکون ہے جی ایک سیکند ایک سیکند اس کے بات کر لے یار اس کے بات کر لے بھائی یار بھائی میں کسی کہی ہو تھا کہی ہو تھا جی سوری آپ کی بلکل درست باتیں اگین یہ بہت علمیہ ہیں کہ ایسے موقع موقع پہ بھی لوگ نہیں چھوڑتے ہیں آپ نے صحیح ان کو ہم اس وقت انفورچنٹلی ہم نہیں وہ مینج اتنا زیادہ بہتر کر سکے کہ پہلی ساری ہی ہماری کوششیں ان چیزوں پہ رہیں کہ یار لوگ ڈاؤن کریں لوگوں میں یہ ہیلتھ سیروسز کو بڑھائیں لیکن اس پہ بالکل زیادہ سختی سے عمل کرائیں گے اور ہوگا جی کائز ہاں دیکھیں میں میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں اس چیز کی سیویارٹی سمجھیں پی پی ایز ہم نے سب کو انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا ہم نے پہلے کوشش کی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے بنیں گے کیا ہوگا اس لیے بہار سے امپورٹ کرنے کی کوشش کی خود کی فیڈل گورنمنٹ نے ہمیں دی انڈلسٹ ہے میرے پاس پی پی ایز دی ہیں ہم اسپتالوں میں ابھی اور بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں اسی اسپتالوں کے لیے اور سمان آج پہنچ رہا ہے یا کل تک پہنچے گا جو ہم ڈسٹیبیوٹ کریں گے اور ہم نے خود بھی بنانے شروع کی ہیں یہ پاکستان میں یا سندھ میں الگ فینومنا نہیں ہے ہمارے یہ ہر اسپتال میں یہ ڈاکٹرز خاص ان اسپتالوں میں جہاں کرونا کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی انفیکشنز ہوئی ہیں لیکن میں ایک سیکنڈ میں آپ کو دنیا کا بتانا چاہوں گا سپین میں پندرہ فیصد فورٹین پوائنٹ فور پرسنٹ ہیلتھ پرسنیل انفیکٹ ہوئے ہیں ہر جگہ یہ مطلب کوئی یہ چیز بھی ہم نے فیس کرنی ہے اور ڈاکٹرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں کتنی رسکیں باوجود وہ جا رہے ہیں مجھے دو تینے امریکہ میں منیسوٹا ایک سٹیٹس کے اٹھائیس فیصد ہیلتھ پروفیشنلز انفیکٹڈ ہو گئے ہیں ان کے پاس تو بڑی چیزیں ہیں پی پیز میں یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ہم نے فیس کرنا یہ پرابلمز آئیں گے میں دیکھ رہا تھا ایک نیو یورک میں پاکستانی دو ڈاکٹرز میں دو کہ ایک ہے جس کو سلامی دے رہے ہیں سارے ان کے گھر کے باہر سے کہ وہ روز جا رہے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا میں نے انٹیو دیکھا پاکستانی ڈاکٹر تھے جن کو سی این این انٹیو کر رہا تھا کہ وہ کرونا میں پوزٹیو ہوئے پھر وہ کیور ہوئے اور دوبارہ اسپتال میں ڈیوٹی دے رہے ہیں تو یہ دنیا پر کا فیڈامنا ہے اگین ہماری ذمہ داری ہم کوشش پوری کریں گے لیکن یہ رسک ہے جس سے انہیں گزرنا ہوگا اباسی صاحب ایک تیرا سوا پھر لیتر آ جائیں گے یہ یعنی جانا کہ آپ یہ سما وچے تک آپ نے پہایا ہے کہ انہیں کوئی bij بتا جاتے ہیں جو آپ نے رائے با ti ہے کہ ہمیں رائے دے جائے ہمارے اپنی لوگوں پر اور دوسری شہر بڑھ رہا ہے کل ڈیوٹی زرداری صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ ہماری اومالی ترجی حوام کے تاب ہو جائے ملکل اچھا اچھا بھائی صاحب نمبر ون آپ نے کہا کہ کرفیو کیوں نہیں لگا دیتے میں اگر مکس سگنلز آئیں گے ہر ایک کی طرف سے تو وہ فیصلہ بڑا مشکل یہ لوگ ٹاؤن والا فیصلہ جو تھا آپ لوگ سب نے خود کہا کہ کچھ دن تو بڑا اچھا تھا اور اس کے بعد لوز ہوتا گیا کیوں ہوا اس لیے وہ الگ الگ خبریں مکس سگنلز اگر کوئی اور کہہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا ہے سارا لوگ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں بے اکوف بنا رہے ہیں اور ہمیں بند کیا ہوا ہے آگے سارے نکلے میں تو یہ فیصلے نیشنل لیول پہ ہو سکتے ہیں زیادہ بہتر ہم کریں گے تو پھر وہ فیلیر کی طرف نہ جائیں میں دوبارہ ایک چیز کلیر کروں گا جو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا ہے ابھی تک جو جس بتردی چھبیس یا ستائیس سے شروع کیا ہم نے لوگ ڈاؤن ڈیفرنٹ چیزوں پہ کرتے ہیں ستائیس فروری سے سکول بند کی ہے نا پہلے تو تب سے یہ لوگ ڈاؤن کی ڈیفرنٹ لوگ ڈاؤن کا کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ مرائل ہے تب سے شروع کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور اگر یہ اور بہتر ہوتا یہ مکس اگنلز نہیں ہوتے تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوتا یہ میرا صرف پوائنٹ ہے دوسرا کوئی کسی کو تفریق کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک کوئی ادایت ہے وائلیشنز ہر جگہ ہو رہی ہیں تھوڑی بہت کو کوشش کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں بڑا ٹیکٹ فولی ہینڈل کرنا پڑتا ہے خاص طور پر جو مذہبی باتیں ان کو بڑا ٹیکٹ فولی ہینڈل کرنا پڑتا ہے جو آپ نے بات کی جو میں نے تھوڑے دیر پہلے بات کی تھی کہ ایک وہ شیعہ عالم تھے جنہوں نے یہ بات کہی مجھے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رجوع کرنے کا اور یہ چھوڑ دیں تو جو مجھے سمجھ گئے میں دو چیزیں پہلا جو آپ کا پورے سوال کی تمہید تھی میں کل رات بھی نکلا تھا پرسوں رات بھی نکلا تھا ابھی بھی نکل رہا ہوں اکیلا گاڑی میں جاتا ہوں خیال میں بتایا اور میں ایک پولیس والے پر ناراض ہوا تھا پرسوں کی رات کی بات ہے ایک سپائی تھا کھڑا تھا کیوں ناراض ہوا تھا کہ پیچھے ایک میڈیا والا بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا میں نے کہا اس کو کیوں کھڑا کیا ہے تم نے کہا سر یہ خود ہی آگے رات یہ یارہ ساڑھے یارہ کا ٹائم تھا رات کے سنیں میں نے کہا یہ کیا ہے تم لوگ صرف یہ دکھانے کے لیے لیکن لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یہ پروبلمز ہر جگہ پہ آئیں گے یہ وائرس نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پولیس والا ہے کہ آرمی والا ہے یہ یہ وائرس نہیں دیکھتا کہ یہ سیاست دان ہے یہ ہر ایک کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے اسی لیے ہم پولیس والوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں کہ اپنی پروٹیکشن کریں اس لیے کہ وہ بھی فرنٹ لائن پہ they are doing a very good job ہم نے تعریف بھی کی ہے میں نے personally بھی ان سے کہا ہے جن جنہوں نے اچھا کام کیا سنجے سنجے کو نلوا بٹھنا کاریت کیا سنجے فیانی جب میں جب میں نلوا بٹھنا جو خواب جی اس لیے جب حضیوں نے اعلان کیا کیا لیتا ہے ہم نے نہیں پتا تھا کہ وزیراعظم کیا اعلان کر رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جس دن اعلان ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے سارے اسٹیکولڈے سے میٹنگ ہوئی وہ اعلان بھی سب کے ساتھ مل کے ہوا تو اگر جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہیں بھی پتا نہیں تھا کہ وزیراعظم کیا کر رہے ہیں مجھ سے تو نہیں شیئر کیا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر فیصلہ کر سکتے ہیں ہم وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں جو پورے ملک کے اور ہمارے صوبے کے مفاد میں ہو ہم اکیلے ہم کہہ دیں اور پھر وہ مکس سگنلز آئیں اور آپ میری بات نہ مانے کہ وزیراعظم تو یہ کہہ رہا ہے تو کیسے ہوگا اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں میں کنسنسز لانا چاہتا ہوں میں وزیراعظم کو میں نے پہلے بھی کہا ہے آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور یہ ہر ایک اپوزیشن والے ہمارے تین ایک صوبے میں اور دو اور ریجنز میں اپوزیشن کے لوگوں نے وزیراعظم کو بارہا یقین دلائے کہ ہم چلنا جاتے ہیں لیکن بیربانی کر کے سب سے صلاح مشورہ کر کے اور فیصلہ کریں اور یہ نہ کہیں جو ابھی آپ نے کہا نا کہا کہ اٹھاریویں ترمیہ میں جو کرنا ہے یہ ایک نیشنل گلوبل ایشو ہے میں تو کہہ رہا ہوں پوری دنیا نے ایکٹ کرنا ہے یہ اس اٹھاریویں ترمیم ہے ہم بہت پراؤڈ ہیں اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے بہت اچھا فیصلہ تھا اٹھارویں ترمیم کا اور اس کو اگر آپ نے اس پہ بڑی آپ کو کہوں گا کہ اس وائرس کو چھوڑ کے اور آپ ان چیزوں پہ پڑھ کے تو افسوس ہی کہوں گا دو چیزیں ایک تو یہ آرڈننس ہے پہلے کیابنٹ میں آئے گا بھی تک کیابنٹ میں نہیں آئے جب کیابنٹ پہ آئے گا اس کی ہر چیز کو پہ غور کیا جائے گا میں چلیں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اس کی انتیاز شیخ صاحب بیٹھے ان کو بتائے ہم نے پہلے دن کہا کہ اور یہ میں نے پرائم منسٹر کو خط میں بھی لکھے چلیں یہ چیز میں ایک اور بتا دیتا رہا ہوں کہ آپ exact لفظ جو تھے اس میں کہ پانچ ہزار تک کے بجلی اور دو ہزار تک کے گیس کے بالکو اکراس ڈا کنٹری آپ ماف کر دیں میں نے پرائم منسٹر صاحب وہ کر سکتے ہیں آپ جو کہہ رہے نا گوینر صاحب نے یہی کہا پچیس مارچ ہو ٹھیک ہے جی تب لکھا تھا اگر وہ ایکشن نہیں لے گئے ہم نے ایک بات کی چلیں یہ ہمارے اختیار نہیں ان کا اختیار اچھی تجویز ہے تو کر دے نا بھائی خود کریڈٹ لیں ہم نے یہ کیا ہے اس پہ تنقید کی کیا بات ہے واقعی ڈسٹرک والے جو آپ بات کر رہے ہیں کتائیاں یا شارٹ کمنگ ست جگہ پہ یہ چیز ہم نے کبھی پہلے فیس نہیں کی ہم نے اپنے ملک کی ستر سالہ تاریخ میں اس میں اس ٹائپ کی چیز فیس نہیں کی یہ پہلی بار ہوئی ہے اس میں کتائیاں درگزر کریں اگر کچھ ہوتی ہیں اور پوزیٹیو لے کے آگے چلے ہیں پرابلم سار جگہ میرے میں میں نے بڑے میں نے خود کہا نا میں نے غلطیاں کی ہیں میں غلطیوں کی معافی بھی مانگوں گا لیکن غلط نیت سے کچھ نہیں کیا سارہ بارتیں جو وہ بڑھ رہے تھے پیسے ہماری ماں ہیں بیٹھے ہیں یقین کرے میں تو پہلے کہہ رہا ہوں آپ کی تجاویز پوری دیکھتا ہوں باقی یہ جو باتیں میں پھر سے کہتا ہوں چاہے کرفیو لگا دیا جائے چاہے سکتی کی جائے یہ ہر ایک شخص نے خود ذمہ داری لینی ہے ہاں گورنمنٹ انفورس کرے گی لیکن آپ ایسے محول میں دیکھیں ہم کسی پہ سختی بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم انفورس کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کریں گے اور آپ کی جو باتیں ہیں میں کچھ علمیں بھی ہیں اور اس کو دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں میرے بھائی یہ ایک طریقہ کار رہا ہے پہلے بھی ہمارے ملکہ میں میرا خیال ہے ہم نے کوئی اتنی سختی نہیں کی نا ہمارے صوبے میں وہ شروع کے ایک آدھ انسٹنسز ہوئے تھے اس پہ بولا بھی گیا دنیا بھر میں جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے آپ کو پڑھ لے نا پڑھ لے آپ نے وہ بھی تصاویر میں نہیں بتانا چاہتا دیکھوں گے جو ڈنڈے مار رہے ہیں کہیں سے لوگ نکل رہے ہیں وہ تصاویر بھی دیکھی ہوں گی آہ جو آہ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں بھی جو فائنز کو اتنا بڑا دیا جائے پھر کہیں کہ آپ وہ عدالت بھی جائیں گے یا ادھر لیں گے اوہ بھائی یہ اس کو جاغو سمجھو کہ یہ چیز کیا ہے میں یہ کہوں گا صرف بس ڈاکٹرز کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ خراجے تیسنگ پیش کرتے ہیں گنمنٹ آپیشنز کو پیش کرتے ہیں ہمارے صاحبی بھی آہ ورکنگ جنرلسٹ نے کام بیاس چوان صاحب نے گویان دیا مرنے والے صاحبی کو دس لاکھوں بنا رہے ہیں بچوں صاحب منا کے صاحبی ہوں گا ہمیں بھی کم اس کم خراجے تیسی پیش کرتے ہیں یار آپ ایسینشل سروس ہیں ہر ایسینشل سروس والے کو خراجے تیسی آپ لوگوں کو بھی سلام آپ کو ڈبل غلام ہے اور معافی میں پہلے نہیں کیا مطلب یہ کوئی میں دکھا رہے گے واقعی آپ لوگوں کا بھی بڑا اس لیے کہ آپ کے تھروری تم میسیج پوچھا رہے ہیں لوگوں کو جی جی چنگی چنگوں تھی ہو نا تاکہ جواب ملی ہو میرے دودھا پلیز کر رہا ہے دودھا کر رہا ہے پہ چاہئے دودھا پہ سوال کہوں میں انہوں نے جو جواب نہیں چکو آیا ہی جو کو وائرس سا مقابل ہو صوبے جو ایشو ہی کو نہیں گلوبل ایشو آئے انہیں کرے اساں جیساں ہی فیصلہ آتا ہے اساں کہوں پہاں نا ہیر بھی کہایا سی کچھ فائدہ تھی آئیں کافی فائدہ تھی آئیں پر اگر وہ جو کو مک سیگنلز اندہ تو انہیں جو فائدہ کون دیں انہوں میں آؤں ڈبل تکلیف تو ہو جاں مانو یہ کتے کتے مانو یہ گال کن پیا سو جواب انہیں جو یہ ہی آئے چاہیاں ہی ہو تو تو وزیر آزم ہکڑو ایڑو فیصلہ کرے یہ کو یہ تھی ساگے تو مات آئیں بتایا نا تاں اخبار پڑی وڑ جو سن سوبے جی گال تاں کے سمجھ میں تاں اچھی بھی نہیں چاہتا چاہوں ہکڑو بیو وڑو سوبو آئے انہیں جے ایکسپورٹس جو آئے تو بہا ہفتہ لاک ڈاون ادھائے ہو انہیں جے باوجود اگر انہیں جے منفی کو فیصلہ تو ہوتی ہے تاں اصا انہیں فیصلے کے ایمپلیمنٹ انہیں کرے کون سا کرے سا کرے سا کرنا ساں جو تہاں ہی اصا جو ساتھ کون نہیں دو جو انہیں بہا ہوتا ہی فیصلہ تو اچھے اہی انہیں میں اصاں کے جو کو نقصان تو تھی ہے تاں اصاں بے پاس سے پانچ اٹینشن کرے کونتا سکو انہیں مینجمنٹ میں پورا ہی ہوں چاہو نا کلر اکڑو توفان لتھو بتمیزی جو ہی تے انہیں جو جواب کون نہیں دیانو سو یو کوشش ہی آئی ہون دی آنے تمہا چاہو نا یو کوٹ کندہ آسی تو بابا ہی بے صوبے بھی اگال کئی ہے ہنہ ملکہ جو ستر فیصد گھٹ میں گھٹ اصاں چوبی فیصد اصاں ہی ہوں ستر گھاں ودی کا ہے پنجتر فیصد مانوں اکڑو فیصلہ ڈائی چکا ہے انہیں جی حکومت ہوں مکہ امید آئے تو فیڈل گرمنٹ ہونے کے بدھن دی ہاں پانجو فیصلہ کو امپوز کندی انفرچنٹلی ہی سٹویشن اے ڈی آئے جو ہنم میں سبنی کے جیسے ہیں گھڑنا بیندہ سے الگ الگ ڈائریکشن بیندہ سے وہاں جاں لقصار نہیں دو میرا ساتر پیسد ریوینی جانے والے سندھ کے لوگوں کو وفاقی وزراء یہ تانہ اور گر پاور ڈیزن کا یہ ترجمان کا بیان آتا ہے وفاق نے ایسا کون سے ہمارے پر سندھ پر احسانات کرتی سندھ کے لوگوں پر جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سب سے زیادہ فرنٹ لائن پر جنگ لڑے ہیں کون کو ہم اس سے آگاہی دیلی کی ضرورت ہے کوئی احسانات نہیں کیا فرض نبھایا ہے کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہر ایک کو اپنا فرض نبھانا ہے اور کوئی ایکسٹرا ایسی چیز کو ہی نہیں ملے لیکن جوڑے اس وقت وہ مسئلہ ہی نہیں ہے وفاق اور صوبے کا اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کے پہلے سندھ نے وہ دکھایا کر کے کہ سب کو ساتھ اکھٹا لے کے چلے پھر اس میں جب درادیں ڈالنی شروع ہم کہنا ہمیں چھوڑو ہمیں کوئی خریڈٹ نہیں چاہیے آپ کر لو یہ کام ہم یہ چاہ رہے ہیں آخری سوال کر لیں سوال ساملے پر جو میکنگ ہے اس میں آپ کے اہم میں اس طرح سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ چاہے پیارے کو کھویا ہے اس ماملے میں اور اس میں تازد کی آخر لیکن جو اس وقت راشد کی تفقیم کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ پہلے کسی بھی شخص کو یا وہ سفیت کوش ہو یا وہ لوگوں کوورڈی لائن ہو اس کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ مستحق ہے اس کے بعد ریاست فیصلہ کر رہی ہے نظام فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ انداز دی جائے یا نہ نہ دی جائے لیکن اس کے پہلے سے وہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ مستحق ہے اس کو ریاست پالیسی کے طرح کمٹتے ہیں کوئی تبدیل یعنی ہو بھائی کوئی بھی رائٹ طریقہ نہیں ہے دیکھیں جو باقی ہمارے اوپر آفات آئی ہیں سلاب آئیں گرتکویکس آئیں اس کا طریقہ کار بڑا بہت آسان ہوتا ہے اس میں چلیں آپ نے سو ریشن بیکز بانٹے ہو سکتا ہے تیس آپ نے غلط لوگوں کو دے دی لیکن ستر پہنچ جاتے ہیں سب آ جاتے ہیں جو ان کو اس میں تھوڑا سا فرق اس لیے کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے تو کوئی اور طریقہ کار آزبانہ پڑتا ہے اور اس وجہ سے ہم کہہ رہے نوہ ڈیٹا لینا کہ کسی کے اگر بینک میں پچازہ روپے موجود ہیں تو وہ تو مستق میرے خیال ویسے کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے لیکن اس وقت ہر ایک اپنی سیونگز میں سے پیسے نکال رہا ہے کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کو واپس اکانومی کو آن ٹریک لائے جائے کہ آکے وہ کمائی کر سکے تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار استعمال کرنے پڑ رہے ہیں میں جو سب سے میں نے بھی توڑے در پہلے بھی یہ بات کی تھی ہمارے ملک میں یوں ویسٹ میں کافی اچھی باتیں ہیں اور بہت ہم سے زیادہ بری باتیں ہیں ہمارے میں جو ایک دوسرے کا خیال میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی پڑوسی کتنا غریب سے غریب تر کیوں نہ ہو اس کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اگر وہ ایک روٹی ہے تو آدھی اس کے ساتھ شیئر کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے روزی اللہ تعالیٰ دینے والے بھوک سے دوسرا جو میں کہتا ہوں کہ بھوک سے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا کہ ہم اس situation میں پہنچیں گے ہمارے یہاں پڑوسی محلہ محلے کے اوپر union council جاب کرنے مخیر حضرات ہمارے سیاسی لوگ ایک عام آدمی ہر ایک اس چیز میں believe کرتا ہے ویسٹ میں تو بہت زیادہ problem ہے وہاں نہیں اتنا دیکھا جاتا ایک کہا جاتا ہے میں ایک چیز اور اس میں add کر دوں میں رہا ہوں ویسٹ کے ملکوں میں کافی ہمارے یہاں پھر بھی ایک family ایک social support system ہے وہاں پہ کوئی system نہیں ہے وہاں پہ یہاں تو دھاڑی دار کی بات کرتے نا وہاں early wages ہوتی ہیں آپ سب کو پتا ہے چار گھنٹے کام کیا میں نے خود as a student کام کیا اس طریقے سے چار گھنٹے کام کیا تو چار گھنٹے کے حساب سے پیسے ملیں گے اردھر ہم سے زیادہ بری position ہے اس معاملے میں کوئی savings نہیں ہوتی لوگ credit cards پہ اور loans پہ چلتے ہیں وہاں پہ لوگ اپنا سب کچھ گروی رکھا ہوتا ہے انہوں نے اور ہم پریشان ہے پریشانی کی بات غریب ملک ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اتنے بیس ہیں کہ ہمیں کوئی اور احساس دلائے اس کا سی ایم صاحب ہے آخری چوان کلیان کہا ہے کہ جوہاں جوہاں ہے وہ لوگ جوہاں دکانے بھی کھولیں گے اور درستانیاں بھی دیں گے جوہاں انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ ربیہ جوہاں ہمیں اوری طور پر جوہاں امداد دی جائے تاکہ ہم دکانداروں کو دے سکے اور قرائداروں کو دے سکے پیسے کیونکہ جو قرائدار سب سے زیادہ جوہاں قرائے لینے والا سب سے زیادہ متاثر ہے جس کا پچاس ہزار ہوگا پانچ ہزار ہوگا دکانے جو ہزار ہو دکانے چیز کے اندر بند ہیں وہ لوگ کی متاثر ہے ان کے لیے کوئی کوئی ریلیف نہیں دیا گا نہ فاقی حکومت بھی جانت سے نہ کسی بھی جانت سے آپ نے کہا کہ ہزار ہوگے تو اس کو کوئی مدد نہیں دی جائے گی دکانے ان کی قرائد ہیں ان کو کوئی مدد نہیں نہیں دیکھیں کہ وہ ریشنز کے لیے تھا جو میں نے کہا آپ سے باقی یہ تاجر حضرات تاجر کی ایک میلے سے بھی ملے تھے ہم نے ان سے بات بھی کی اور انہوں نے ہمیں پتا ہے پرابلنز بہت بہت شکر گزار ہوں وہ بڑے ریسیپٹیو تھے اور ہم بھی ان کے پرابلنز کے بہت ریسیپٹیو تھے فیڈل گورنمنٹ نے اگین ہم نے ان کو کہا تھا ایک سکیم شروع تو کی ہے نا کہ آپ کرزے لیں تاکہ اپنے تنخائیں دے سکیں اور ان کو آسان ایک ساتھ پہ اور کم انٹرسٹ پہ وہ واپس کریں وہ کچھ سکیم شروع فیڈل گورنمنٹ کو یہ بات کی ہے ان کا خیال رکھا ہے جی رہے باقی دوسری بات میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ فیصلہ ہوگا اور اس پہ عمل درامت کرنا پھر جتنا possible حکومت کا کام ہے یار آپ میرے خیال ایک ایک صحیح ہے خرشید کا جی جی ایک مند ایک مند خرشید صاحب کا آپ نے کر نہیں ہے ایک مند خرشید صاحب کا ایک صاحب کا کہہ ہو آزمان ہے سوال یہ ہے تو ایک سکتی کو پہلے سوال ایک آ چکا ہے کہ جی لوگوں نے چیزیں مہنگی کر دی ہیں اور فائدہ اٹھانے کی کوش کی ہے ہم جیسے میں نے کہا کہ اتنا زیادہ involved رہے ہیں to manage this these things lockdown اور اس کے بعد testing اور health services کی کچھ جگہوں پہ focus کام رہا ہے لیکن اس پہ ہم definitely دیکھیں گے ہم نے already local government department کر رہا ہے یہ disinfection اور ابھی because یہ پھر مچھروں کا اور season آ رہا ہے تو وہ machineیں بنائی ہیں ناصر شہد صاحب بتا رہے ہیں اور اس پہ پورے دھیان ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور اس جب تک تھوڑے road road بند ہیں تب زیادہ آسان ہوتا ہے یہ کام کرنا تو یہ بالکل جہن میں لیکن آپ یہ صرف دھیان رکھیں کہ focus پورا اس وقت تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو isolate کر سکیں identify کر سکیں track کر سکیں trace کر سکیں اللہم اللہم موسیقی تبارک ربنا و تعالی نستغفروک و نتوبو لی نستغفروک و نتوبو لی اللهم اشبه مرضانا و مرضى المسلمين اللهم اشبه مرضانا و مرضى الناس في مكانك اللهم ازدال اسلام والمسلمين اللہم ازا الاسلام والمسلحین واقضل الكفرات والمشركین والمنافقین والزنزقین اللہم ربی ہم ما کما ربی آمی سرگا اللہم ربی ہم ما کما ربی آمی سرگا اللہم ربی آئین یا ذکرک وشکرک وحسنک وعبادتک وصلا اللہ تعالی على خیل قریب محمد ایک منٹ میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کر لیجئے کا الگ سوال سعید گنی صاحب سے میں آپ کے توسط سے ایک تو آپ سب کا بہت شکریہ یہ جو پرسنل ٹراجیڈی ہوئی تھی اس میں مجھے اپنے دوستوں نے جاننے والوں نے پیاروں نے تو بہت میسیجز کیے کئی ہزاروں میسیجز مجھے میرے فون پہ واتس ایپ پہ ایس ایم ایس پہ ایسے لوگوں کے آئے جن سے میرے میں فردن فردن سب کو اس دکھ کے وقت میں جو مجھے یاد کیا وہ نہیں کر سکتا آپ کے توسط سے ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان سب کو کہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اس وقت مجھے